نمشکار بہت کم لگنے ہیں اور میں آپ کو ایک کمپنی کا آنر بنا سکتا ہوں ساتھ میں آپ اپنے پروڈکٹ کو بہت آسانی سے بیچ سکتے ہیں پیسے تو سمجھئے نہ کہ برابر لگنے دس پندرہ آزار کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی اسے ہم نہ ہی بول سکتے ہیں لیکن بس ایک ٹیکنک ہے یہ جو میں ٹیکنک آج اس میں بتا رہا ہوں اس کے لئے لوگ لاکھوں روپے لے سکتے ہیں آپ سے بٹ یہ ویڈیو آپ کے لئے فری ہے ویڈیو بہت اچھی ہے تو وہ ویڈیو لکھئے گا کہ ہاں یہ ویڈیو کتنے تک کا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی جندگی کتنا بدل سکتا ہے یہ بھی لکھئے گا اب بات کرتے ہیں کہ کیسے دیکھئے کمپنی کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بیسک چیز سمجھئے کوئی بھی بڑی کمپنی کا آپ نام اٹھاتے ہو کوئی بھی چیز بڑی کمپنی کا تو کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کمپنی کا مطلب کیا ہے کمپنی کا مطلب لام ٹاٹا کہیں ٹاٹا پرنٹ ہو گیا تو اس پروڈکٹ کی ویڈیو بہت بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں اس ٹاٹا کا ویسواس جڑ جاتا ہے کچھ بھی جیسے آپ کوئی سابون لیتے ہیں سنتھول مان لیا 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 تو کیا ہوتا ہے وہ سابون سنتھول کے نام سے اگر پرنٹ ہے سنتھول ہے تو سمجھئے وہ آپ کو لگتا ہے اچھا سابون ہوگا ایسے ہی تو سوچتے ہیں موسٹلی کمپنیاں یہ سہی تو ور کرتی ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی کمپنی کیسے بنا سکتے ہیں کیسے آپ اپنی برانڈ کو بنا سکتے ہیں برانڈ اب بہت سعودانی سے سمجھئے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے برانڈ کیا ہوتا ہے آپ کا ویسواس جس پہ لوگ ویسواس کرتے ہیں اور پروڈکٹ کھریدتے ہیں آپ چھوٹے ہو میں مانتا ہوں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ آپ چھوٹے ہو میری بات بہت دھیان سے سمجھ لو کوئی نہیں جانتا کہ آپ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہو کوئی نہیں جانتا میں چار سو بیسی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے سے کسبے سہر کہیں رہتے ہو کوئی نہیں جانتا آئے گی کیا آئے گا آپ کا کمپنی کا نیم اور اس کمپنی کو جتنا آپ ہٹ کروگے نا اس کمپنی کو جتنا بڑا کروگے نا اتنا بڑی وہ کمپنی ہو جائے گی جتنا بڑا پیس کروگے اتنی بڑی وہ کمپنی کہہ جائے گی اب کرنا کیسے ہے سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو importance بتائی وہ ہے نام کی آپ نے ایک نام چین کر لیا کچھ بھی x y z جو آپ کی چھاہ ہو جیسی بات نام میں ایک چیز یاد رکھئے گا تھوڑا سا global لگے مطلب ایسا نہ لگے کہ آپ کا کوئی domestic سا نام لگے ایسا کوئی نام لگے سوریس کمپنی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی سابون یا کوئی بڑا پروڈکٹ اس ٹائپ کے نام سے ہوتا ہے کوئی یہاں پہ وہ نہیں کر رہا ہوں کیا بولتے ہیں بہت اچھے نام ہیں میں لوگوں کی منٹریٹی کی بات کرتا ہوں جب آپ نام کا چین کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہی سوچتے ہیں یہ دیسی نام مطلب یہ کوئی local پروڈکٹ ہے ایسے ہی سوچ لیں لیکن اگر آپ نے ایسے کوئی بڑا stylist نام رکھا جیسے Alan Swiss ایسے کر دیا تو مطلب لوگ سوچتے ہیں انٹرنیسنل نام ہیں ہوتے سب local ہیں local کا مطلب انڈیا نہیں ہوتے ہیں mostly 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 انڈیا ہوتے ہیں آپ کا نام بہت value کر گیا اپنے نام رکھ لیا سوچ لیا بٹ میں نے آپ کو کہا دیسی نام نہیں رکھنا ہے اپنے تھوڑا سا global نام ہو ایسا نام ہو جو تھوڑا سا french touch english touch ایسا touch رکھتا ہو جس سے آپ کو یہ فری لوگ کیا ہے یہ انٹرنیسنل برانڈ ہے سمجھ یہ بات کو جب آپ کو فیل ہوگا یہ انٹرنیسنل برانڈ ہے تو سب کو فیل ہوگا اور بھارت میں mostly یہ mentality ہے کہ وہ انٹرنیسنل برانڈ ٹائپ کی چیزیں کھریدنا زیادہ پرسند کرتے ہیں جو سود کہتے ہیں جو study کہتے ہیں جو کمپنی جتنی بھی کمپنیاں سب ایسے ہی adopt کرتے ہیں تو آپ نے ایک نام سوچ لیا اب اس نام کا کیا کرنا ہے نام کا trade mark بنانا ہے trade mark ایک ہوتا ہے اور تالیس سو روپے فیس ہے جو government of India دیتی ہے تو آپ نے trade mark جیسے آپ نے دیکھا لکس ایک trade mark ہے سنتھال ایک trade mark ہے ایک trade mark ہے ایسے ہی canon ایک trade mark ہے تو اس type کا آپ نے کوئی ایک trade mark اپنی کمپنی کا بنایا ہے بہت جروری ہے سب سے پہلا میں کوئی دکان موقان فیکٹری گودام اس کی بات ہی نہیں کر رہا سمجھ رہے نا بات کو آپ بہت دھیان سے سمجھئے بہت important ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے آپ نے ایک trade mark بنانا لیا آپ نے رکھ لیا میں ایک example لے لیتا ہوں ایک آپ example لے لیے کچھ بھی اپنا نام کمنٹ کر دیجئے کہ آپ نے کونسا نام سوچ آئے ٹھیک ہے تھوڑا international look آنا چاہیے اس نام میں آپ نے سوچ لیا آپ کیا کرتے ہیں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں بہت آپ نے ریجسٹریشن کرتے ہیں اب اس نام سے کوئی دوسرا نہیں بیج سکتا ہے trade mark میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو government of india سے لینے کے لیے اٹھالیس سو روپے کا فیس ہے اپنے آپ آسانی سے ملتا ہے گھر بیٹھے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے آپ نیٹ سے پا سکتے ہو یو ٹیو پہ ہزاروں ویڈیو ہوں گی جو بتائیں گی کہ آپ کو trade mark کیسے ملتا ہے کیسے آپ کو registration کرنا چاہی سب کچھ trade mark آپ کو مل گیا یہی آپ کی factory یہی آپ کی دکان یہی آپ کا سب کچھ ہو گیا gst registration ہو گیا آپ کی firm کا آپ gst registration کر لیجے ایک firm کا نام gst registration اس کے against trade mark اور ایک bank account اتنی چیزیں آپ کو ہو گئیں اتنی چیزیں بہت زیادہ کسلی نہیں 400 کا وہ ہو گیا ڈیڑھ ہزار روپے میں آپ کو gst مل جائے گا firm کا registration bank account free میں کلتا ہے 2-4-5 ہزار روپے جو بھی security الگ 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 اس ٹائپ سے 10-12 ہزار میں آپ کا سارا set up یہ ہو جائے گا اب آتی ہے important بات sir آپ نے سب بتا دیا آپ نے بار میں کہاں لے جاؤ کس کس company کو کیا بنا اب بات آتی ہے سب سے important بات ہے outsourcing دیکھئے کیا ہوتا ہے کوئی بہت ساری company جو بہت اچھی اچھی factory ہیں اور بہت ساری company جن کے کوئی factory نہیں صرف ان کا trademark بہت سارے ایسے sous company ہیں اگر آپ جانتے ہو میں صرف trademark ہے اور وہ اپنی trademark سے material بیجتی ہیں ان کے بعد کوئی factory نہیں ہے تو کمنٹ کرنا دیکھتے ہیں کتنے لوگ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی sous company ہے جس کے پاس ایک factory نہیں ہے لیکن بہت بڑا brand ہے سمجھ رہے نا بات کو آپ بھی بننے والے ہو میں بننا اب آپ کی بات ہو گئی آپ کو سب کچھ ہو چکا ہے اب آپ product select کرنا اور product بنانا ہے تو بہت بڑی machine خرید نہیں پڑے گی بہت پیسے لگیں گے نہ تو میں کہتا ہوں machine لگانی نہ factory لگانی نہ پیسے لگانے نہ کچھ نہیں کرنا برانڈ ہے اب کیا ہوں جو میرے studio میں لگی ہے ٹھیک ہے میں ایک stand use کرتا ہوں جس کے اوپر میرا camera لگا ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہو گئی میں تین کا ادھار لگے چلتا ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری product بہت سارے bulk میں import ہوتے ہیں import یعنی بہار کی country سے آتے بہت سستے بہت سستے میں مان کے چلتا ہوں ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے میں یہ product آجاتا ہے میں مان لائٹ مان لائٹ مان لائٹ بھی آجاتی 800 کی 800 کی رنگ لائٹ ایک رنگ لائٹ لے چلتے برانڈ اچھی company کی دیکھ یہ import ہوتا اچھا بھی اچھے سے اچھا جو import ہوا ہے آپ کو import نہیں کرنا ہے بہت سارے importer ہیں جو import کر رہے ہیں آل لائٹ ٹھیک ہے وہ ڈلی میں ہیں بہت ساری جگہ ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اس کے importer مل جائیں گے میں نے جو آپ کو سامنے آپ کو لگا لائٹ آپ نے سیلیکٹ کیا یہ لائٹ اچھی ہے یہ والا سٹینڈ اچھ ہے لائٹ اور سٹینڈ آپ نے کہہ کیا کہ سر ایسا ہے میں آپ کا product بیچوں گا مجھے آپ پسند ہے مجھے آپ چاہیے ٹھیک ہے آپ کیا کیا آپ نے پچاس سے سو پروڈکٹ اس کے لیے لائٹ اور سٹینڈ اس میں اپنا ابھی آپ کو پرنٹ پرنٹ رہی کرانا ہے صرف سٹینڈ آپ نے بنوالی اپنے برانڈ کے اچھی کوالٹی کے سٹینڈ آپ نے اس میں لگائے سٹینڈ میں لگائے اور ایک باکس باکس بہت اچھا ہونا چاہیے لائٹ رنگ لائٹ کو باکس میں رکھا اور سٹینڈ کو بھی دوسرے باکس میں رکھا اور باکس اپنے برانڈ کے حساب سے باکس ملتے ہیں سیم ٹو سیم باکس ملتے ہیں اس میں سٹیکر لگائے اور وہ جو رنگ لائٹ کا باکس ہے اس کو اچھے سے پرنٹ کرا لیا بہت اچھے باکس اور پیکنگ جو آپ کی ہونی چاہیے بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھا برانڈ برانڈ آپ کا اچھا ہے جتنی اچھی پیکنگ کروگے اتنا بڑا برانڈ آپ کا سامنے آئے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کام کر لیا بٹر بیچیں گے کیسے سیل کیسے ہوگی میں تو اپنے کمرے میں ہوں میں تو اپنے گاؤں میں ہوں میں تو اپنے سہر میں ہوں میرے سے کون خریدے گا کوئی نہیں خریدے گا کسی بھی طرح سے نہیں خریدے گا لیکن میں جو ٹیکنک بتانے جا رہا ہوں اس سے جرور خریدے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے بہت دھیان سو سمجھ گئے کرنا یہ ہے کہ اس چیز کو جیسے جو آپ کو بتا رہا ہوں لائٹ اور سٹینڈ کس کو ضرورت ہوتی ہے جو یا ویڈیو بناتے ہیں فوٹوگرافی کرتے ہیں بس انہی کو ضرورت ہوگی یہ لائٹ لے سکتے ہیں جو اسٹوڈیو والے ہیں میک اپ اسٹوڈیو والے یعنی بیوٹی پارلر بڑے بیوٹی پارلر وہ بھی رنگ لائٹ کا یوز کرتے ٹھیک ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ہماری آرگیٹ آرڈیانس ہو گئی اب سر کیا کریں بیچنا ہے بہت ان کو جا جا کے بیچنے کی آپ کو بات ہی نہیں کر رہا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ آپ کے گھر سے بھی یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک کے لئے یہ جروری ہے تو کون لے گا جو یوٹیوب ویڈیو بنائیں گے کیسے بنائیں گے کہیں سے سیکھیں گے تو بنائیں گے یعنی کہ وہ کریٹر جو یوٹیوب کا گیان دیتے ہیں یعنی ایسے کریٹر جو یوٹیوب کے بارے میں بتاتے ہیں یوٹیوب کیسے بنائیں اس کے بارے بتاتے ہیں یوٹیوب کی طریقے بتاتے ہیں آپ کو ان کے about سیکشن میں جانا ہے وہاں پہ آپ کوئی بزنس ایمیل ملے گا بزنس ایمیل آئی ڈی مل جائے گی آپ کو انہیں بہت پروفیسنلی میل کیسے کرنا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں بہت سارے ایسے دمی میل آتے ہیں جو پروفیسنل لی لکھے جاتے ہیں ویسا ہی آپ ایک میل بنائی ہے آپ کمپنی سے ہیں آپ کے پاس دو پروڈکٹ ہیں لائٹ ایک سٹین آپ اس کا دیڈی کیٹیٹی ویڈیو اور میں جو بتا رہا ہوں سمجھ یہ دیڈی ویڈیو اور اینٹی گیٹی ویڈیو کا اینٹی گیٹی کیا ہوتا ہے ایک منٹ کا دیڈی گیٹی یعنی فل ویڈیو کئی سپانسر سپکا ایک ویڈیو بنوانا ہے روپیہ اپنے ریٹ پروائیڈ کریں سمجھ میں آئی بات آپ ان سے ایسا میل کریے سو ایسے چالیس پچاس ایسے سیلیکٹ کیجئے جو یوٹیوب سے ریلیٹی گیان دیتے ہیں مجھے لگتا ہے چالیس پچاس میں آپ کے پاس دس کے ریپلائی آئیں کہ ہاں کائنڈلی اپنا بتائیں تو میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو دو تین ہجار چار ہجار پانچ جار ویو آتے ہیں چوبیس گھنٹے اگر اس کے تو آپ سے پانچ ہجار روپے لے گا اگر اس سے جادہ آتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنا مرٹیپل کر لیجی ایک ہجار اگر اس کے آتے ہیں جیسے اس نے ویڈیو ڈالا اور میکسیمم مت دیکھیں جیسے اس نے ویڈیو ڈالا اور اس کے اب لے لے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ کہو گے کہ سر ایسے تو برانڈنگ ہوگی تو نہیں ابھی کچھ نہیں ایسے مت کر دینا کہ یہ سے چھوڑ کے چلے جاؤ ابھی کرنا کیا ہے ایمیزون اور فلیپ کارڈ دو میں اپنے دونوں پروڈکٹ کو ریجسٹر کر دینا وہاں ریجسٹر ماتر کر دینے آپ پروڈکٹ نہیں بکے گا یہ بھی کلیر ہے آپ کیا کر نا دونوں لنک آپ کے جنریٹ ہو گئے فلیپ کارڈ اور ایمیزون کے آپ کو ان کرییٹر کو جنہوں نے آپ کا پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ریڈی ہوئے ہیں وہ اپنے ڈسکرپسن میں لگا دیں گے اور یہ پھر کیا ہوگا پبلک لنک میں جائے گی اور بائی کرے گی آپ کا پروڈکٹ بک جائے گا ایسے انسٹرگرام میں کر دینا ایسے فیس بک میں کر دینا آپ کا پروڈکٹ کہاں سی بکا گھر سے ایمیزون 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 گھر سے لے جاتی پروڈکٹ لیتا ہے تو کیس ڈیلیوری ہوتے ہوئے بھی آپ پیمنٹ آ جاتا ہے تو ایسے ٹائپ سے اگر آپ سیل کروگے تو ایک تو آپ برانڈنگ ہو رہی ہے آپ پرچار ہو رہا ہے آپ پروڈکٹ پرچار ہو رہا ہے ساتھ میں آپ پروڈکٹ بھک بھی رہا ہے تو بہت تیج بھکتا ہے میں بتا رہا ہوں بہت اچھے سی بھکتا ہے بہت تیج بھکتا ہے مارجن اگر میں بتاؤ نا سو کا پروڈکٹ ہے تو تین اجار کا بھکتا ہے دو سو کا پروڈکٹ ہے تو چھے سو کا بھکتا ہے بہت مارجن بھکتا ہے ایسا نہیں بھکتا ہے کہ بس ہو گیا بھگیا اگر آپ اچھا چلے تو سیکڑو یوٹیوبر کو دے لیکن تارگیٹ آرڈینس دیکھئے کہ اس کے پاس تارگیٹ آرڈینس وہ ہے کی نہیں ہے جو ایسے ویڈیو بناتے ہیں جن کا کریٹر میں ایک ایک اگزامپل بتا ہوں ایسے ہی آپ اپنے پروڈکٹ لیے سمجھ دیجئے ایسے ہی آپ اپنے پروڈکٹ کی برانڈنگ کیجئے اس کو لنک کو ایسے کریٹرز کو دیجئے جو فیس بوک یوٹیوب اسٹرگرام میں اپنے ایسے ویڈیو بناتے ہوں اور ان سے وہاں سے لنک جنریٹ کرائیے اور لنک کو سیل پہ لگائیے اور پھرپور سیل کیجئے گھر بیٹھ سیل کیجئے میں نے برانڈنگ اسی لئے شروع میں کی تاکہ آپ کا برانڈ سکسز ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا آپ بہت آسانی سے ایسے کام کر لیتی ہیں سٹارٹ میں پھر سمارٹ جب آپ کا چلنے لگے پھر کچھ بھی کرو لیکن آپ کو بڑی کمپنی سٹارٹ کرنے کا طریقہ بت ایسے ہوتا ہے سٹارٹ ایسے ہوتی ہے سیل ایسے ہوتے ہیں کام لاکھوں روپے نہیں لگوا رہا ہوں میں آپ سے بہت کم قیمت پہ بہت سر بہت آسانی سے پیسے کمانے کی بات کر رہا ہوں بہت طریقے آپ جتنا سمارٹ ہوگے جتنا دماغ تیج چلے گا اتنا زیادہ پروفیٹ ہو سکتا ہے بس آسانی سے ایسے ہوتا ہے بہت سارے پروڈکٹ بکتے ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹ تو جیدہ تر ایسے بکتے ہیں بہت سارے موبائل ہیں جو صرف چائنہ میں ہول سیل میں بن رہے ہیں یہاں تو لوگوں اور سب لگ سیل ہوتا ہے تو پلیز ایویر ہوئیے موقع کا فائدہ اٹھائیے میں نے جو طریقے بتائیں اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر کچھ اچھا لگ تو کر سکتے ہیں ادیس میرا صرف ایک ہے کہ اپنے بھارت کو مجھے سب سے اونچے پائیدان پر لے جانے کی کوسس ہے میری اپنے بھارت کو سب سے اچھے اکنومی میں لے جانے کی میرا پریاس ہے مجھے پتا ہے کہ میں اس مجھے